موڈی جی جب دس سال پہلے آئے تھے تو انہوں نے دیش کے ساتھ نے کیا باتیں کی باتیں کی بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار موڈی سرکار مہنگائی کیا تھی اور آج کیا ہے انہوں نے پیٹرول کے بھاوتے ساٹھ روپے بابا راوزہ انہیں کہا کہ میں تیس کروا دوں گا اب ہوگا ہے سو روپے ارے نریندر موڈی جی نے کہا بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار موڈی سرکار جب یوریا خات کی جو پیکیٹ تھا بوری تھی پچاس کلو کی تھی آتی تھی چار سو روپے کے اندر اب چالیس کلو کی اور آتی ہے بارہ سو گیارہ سو ہجار روپیا ارے نریندر موڈی جی نے کہا بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار موڈی سرکار جب دوائیاں تھی آدمی بکھار ہوتا تھا تو سو دو سو روپے میں ٹھیک ہو جاتا تھا آج دو تین ہجار روپے سے کم بکھار نہیں اترتی ہے خاصی پانچ سو سے کم ٹھیک نہیں ہوتی ارے دیشواسیوں نریندر موڈی جی نے کہا خاص کر کھاتے گاؤ کنیوڈ کے پریوار جلو کی بہت ہوئی مہنگائی کی مار ایسے ہی کہا بہت ہوئی بے روزگاری کی مار اب کی بار موڈی سرکار ایسا ایک گھر اگر یہ ویڈیو کے مادیم سے میں پوری کھاتے گاؤں کنیوڈ میں میری بات پہنچا رہا ہوں آپ کے بیٹے کو نوکری ملی روزگار ملا تو نریندر موڈی اور سیورا سنگھ چوہان سہی اور اگر نہیں ملا تو پھر ان کو سجا دینی چاہیے کی نہیں ان سے بدلہ لینا چاہیے کی نہیں میں انرود یہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ کالادھن سویز بینک پندرہ پندرہ لاک کانگریس کے نیتاؤں کے سرجر لینڈ کی بینک میں پیسہ ہے کچھ نیام بدلیں گے اور مفت میں پندرہ پندرہ لاک آئیں گے یاد ہے اب بھول گیا ہے کھاتے گاؤں کننوت کے پریوار کنو میں انرود کرنا چاہتا ہوں کیسی کیسی باتیں نریندر موڈی جی نے دیش کے سامنے کہی پانچ ٹریلین ڈالر کے ارثوہستہ بناوں گا وش میں نمبر ون دیش بناوں گا ساٹھ سال میں جو دیش کی انتی ہوئی ہے اس سے زیادہ پانچ سال میں کر کے دکھاؤں گا یاد ہے کہ نہیں ہے کھاتے گاؤں کننوت کے پریوار کے ساتھیوں کو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا نہ میرے کوئی آگے ہے نہ کوئی میرے پیچھے ہے یہ نریندر موڈی جی نے کہا تھا ساتھیوں ہوا کیا بھروسہ کتنا کیا دیش نے نریندر موڈی جی پہ کوویڈ میں لوگ تڑپ تڑپ کے مر گئے آکسیجن نہیں تھی ریمڈی شویر نہیں تھے بیڈ نہیں تھے ڈاکٹر نہیں تھے دوائیاں نہیں تھی تب نریندر موڈی جی جب اپنے پریوار کے لوگوں کو دہا سنسکار ہو رہے تھے سرکاری دہا سنسکار موڈی جی نے کہا تعلی بجاؤ تو دیش بجا رہا تھا اپنا بھائی کی چیتہ جلا رہا تھا اور ادھر تعلی بجا رہا تھا ادھر لائٹ جلا رہا تھا اپنے باپ کی موت کا ماتم نہیں منا رہا تھا لائٹ جلا رہا تھا اپنے پریوار کو کھو کے خون کے آسو رو رہا تھا پر نریندر موڈی کہنے تھے تو ہر وہ کام کر رہا تھا اس وشواس کا نریندر موڈی جی نے کیا کیا اس بھروسے کا کیا کیا ساتھیوں وش میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے تو بھارت ورش میں ہے پہلے پچیس دیشوں میں کھانے پینے کی وستویں جہاں سب سے مہنگی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش سے مہنگا اگر کھانے پینے میں تو میرا دیش ہے چوریاسی پرتیشت دیش بے روجگار ہے چوریاسی پرتیشت کسان کشدار ہے اس دیش میں کانونی بھرستا چار کیا ہوتا ہے نریندر موڈی جی نے کر کے دیا بانڈ یوجنا جس کے انترگت چالیس لوگوں پہ کاروائی کی نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا چالیس لوگوں میں سے چالیس تھی بی جے پی کے خاتوں میں پیسے ڈالے جب جمانتیں ہوئی ارے نریندر موڈی نے کہا کہ نہ کرپشن رہی دیش بناوں گا بھرستا چار رہی دیش بناوں گا بھرستا چار کیسا بھرستا چار کی دو اچار کمپنیوں نے ٹھیکے لیے کیندر سرکار کے ائرپورٹ کے پورٹ کے الگ الگ ہوای جھاچ کے ریلوے کے سب نے بی جے پی کے خاتوں میں بانڈ یوجنا کے انترگت پیسے ڈالا ہے ایک کمپنی ایسی جس کی کل انکم ایک سو ایسی کروڑ اس سے گیارہ سو کروڑ ڈالے یہ پیسے یہ فیک کمپنی نہیں تھی تو کیا تھی یہ کرپشن نہیں تھا تو کیا تھا ارے آپ نے تو کہا تھا کی کالا دھن آئے گا اور سب کے خاتوں میں پندرہ پندرہ لاکھ جائے گا کالا دھن آیا اور سارا بی جے پی کے خاتے میں گیا یہ نیا بھارت نیو انڈیا نریندر موڈی بنا رہے ہیں دس سال کا پردھان منتری باتیں کیسی کرتا ہے منگل ستھ ہندو اور مسلمان نپرد گھڑنا محمدل کیا کیا نہیں بولتے ہیں جو کہتے تھے سب کا سانس سب کا وکاس سب کا وشواس پورا موڈی پریوار پورا دیش ہے ایک سو چالیس کروڑ جلتا چناؤ آتے ہی نپرد گھڑنا مسلمان ہندو اس نام پہ بوٹ لیے جاتے ہیں سانتھیوں آپ یہ سب باتیں سمجھتے ہیں کانگریس پارٹی کسان بھائیوں آپ سے مفت میں بوٹ نہیں لینا چاہتی ہے ہم نے نینے لیا کیسی سی لون جس کے جس کے بھی ہیں کیسی سی لون کھاتے گاؤں کنیوت کے پریوار کے سانتھیوں کیسی سی لون جس کے جس کے بھی ہیں اگر وہ بیجے پی کا کسان بھی ہے شیوراج جی بڑے نتا ہوں گے پر دو لاکھ روپے تک کے کیسی سی لون ماپ کانگریسی کرے گی آپ کی یاد رکھنا پر تاب بھانو شرما جی سانسد بنیں گے تو ہی ہوں گے جو کسان پریوار کے ساتھی ہیں ان کی فصلوں کی انکم کی ایم ایس پی کانگریسی کرے گی جہا آپ کا بیٹا جس کا آپ نے لون لیا ایجوکیشن لون اس کا پورا ماپ اگر کرے گی تو کانگریس پارٹی اور ہاتھ کا پنجا کرے گی وہ بہن میری کھاتے گاؤں کننوت کے سبھی پریوار کے ساتھیوں سے انڈروز ہے میرا آپ کی پتنی کا آپ کی بہن کا آپ کی بہو کا آپ کی بیٹی کا ہماری بیٹی کا سب کو آٹھ ہزار پانچ سو روپیا ایک سال میں ایک لاکھ روپیا اگر کھاتے میں ڈلوانا ہو تو ہاتھ کا پنجا اور چھوٹے سبجباغ اور لپھا جی سننا ہو تو پھر شیورا سنگھ چوہان ارے موڈی گیارنٹی یعنی چائنہ کا مال ہے موڈی گیارنٹی یعنی چائنہ کا مال جیسے چائنہ کے مال کی کوئی گیارنٹی نہیں ہوتی ہے ایسے موڈی گیارنٹی کی بھی کوئی گیارنٹی نہیں ہوتی ہے یاد رکھنا شیورا جی ہمارے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بھاشن دیتے ہیں پر وہ بتانا کیوں بھول جاتے ہیں کہ تین ہزار آپ نے بہنہ کو کہا تھا بہنہ چلتا مت کرنا ابھی میرے پاس ایک ہزار ہے چناؤ بات تین ہزار دوں گا وہ لاللی بہنہوں سے میرا انگرود ہے آٹھ ہزار پانچ سو کانگریس دے گی شیورا جیسے تو ڈیفائل ڈر گھوچت ہو گئے یاد رکھنا انہوں نے کہا تھا کسانوں کو ستہائیسٹو کا دام جب میں تین ہزار کی آواز اٹھا رہا تھا آپ لوگو ویڈیو سنتے تھے نہیں سنتے تھے ارے سنتے تھے کی نہیں سنتے تھے وہ تین ہزار کی ڈیمانڈ کسان کی تھی وہ کانگریس ویجے پکی نہیں تھی وہ جیتو پٹواری جب بات کرتا تھا تو وہ ایک کانگریس کا کاری کرتا ہے نیتا نہیں کرتا تھا کسان کا بیٹا کرتا تھا جب اس بات کو شورا سنگھ مجاک اڑاتے تھے سدن میں کھڑے ہوکے میری ہسی اڑاتے تھے اور کہتے تھے تیری پارٹی تیرے لیے گمبیر نہیں ہے تو ہم کیوں ہوں پر وہ بھی گمبیر تھے اور میری پارٹی بھی گمبیر تھی تو انہیں بھی ستہائیس سو کیے انہیں بھی چھپیس سو کیے ابھی سیوراج جی کانگریس پارٹی کی جیسے ہی سرکار بنے گی تین ہچار روپیا کنٹل کسانوں کے گہوں کا دام کراہل گاندی ہاتھ کا پنجہ دے گا آدھڑی کھاتے گاؤں کننوت کے پریوار جنوں جو ریل لائن نکل رہی ہے جس کا مواجہ نہیں مل رہا ہے جس کے لیے لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں بودھنی سے رہ کے ان دور تک شیوراج جی مکہ منتری تھے چاہتے تو دلواتے پر ان کی نیتی نہیں ہے صرف بوٹ لینا بھاؤنا تک باتیں کرنا اپنا ورچوس پہ جمانا اور کہنا میں کسان کا بیٹا ہوں ایسا کیسا کسان کا بیٹا جو بودھنی سے لے کے ان دور تک ریلوے لائن جاری ہے وہ کسانوں کی تو ہے ان کا مواجہ چار گناہ بھومی ادھگرڑ ادھینیم کے انترگت ملنا تھا ملنا تھا کی نہیں ملنا تھا شیوراج سنگھ جی نے کیا کیا دوشی ہے کی نہیں ہے شیوراج سنگھ چوہان اس کے لیے میں انروت کرنا چاہتا ہوں ان کا مواجہ بھی کانگریس پارٹی کی سرکار بنے گی تو ہم اپنے راہول گاندی جی نے جو ادھیکار دیا کسان کو بھومی ادھگرڑ ادھینیم کا اس کے انترگتی دیں گے سانتھیوں میں انروت کرنا چاہتا ہوں ہمارے مکہ منتری کی باتوں میں آنا مت جیسا میں نے کہا موڈی کی گیارنٹی چائنہ کا مال ایسے ہی شیوراج کی باتیں ٹوٹل ڈی پھالٹا ایک بات سچ نہیں بولتے تیس ہزار ریجسٹرڈ جھوڑ بولنے والا اگر کوئی انسان اس دھرتی پہ ہے لکھ کے جھوڑ بولنے والا تو وہ شیوراج سنگھ چوہان ہے میں یاد رکھنا آپ کی میں انروت کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ویابم کی جو کانڈ ہوا چالیس ایک جام لی بچوں کے بھوش کا کھلوار ہوا کتنے ہی پالک اور پریوار کے بیٹے ہاتھ مختیا کر گئے اس کے لیے دوشی ہے تو شیوراج سنگھ سرکار دوشی ہے شیوراج جی مکہ منتری تھے وہی دوشی ہے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں تین اٹھارہ سال مکہ منتری تین بار سانسد اس کے بعد بھی اگر چھیتر میں یہ کہنا پڑے کہ اب میں آگے کچھ کر دوں گا تو بھروسہ کیسے ہوگا میں اتنا ہی انروت کرنا چاہتا ہوں ایک طرف ہے پرتاب بھانو شرما جی امانداری یاد رکھنا آپ لوگ یہ میرے انترمن کی میں کھاتے گاؤں کننوت کے پریوار کے لوگوں سے انروت کرنا چاہتا ہوں یہ ویڈیو کے مادیم سے گھر گھر بات آئے گی ایک ایسا ویکتی ہے جس نے یہ کہا کہ شیوراج سنگھ کے خلاف اگر کوئی نہیں ملے تو میں لڑنے کو تیار ہوں جیسے ان کو ہم نے ٹکٹ دی تو ان کو ہر بو روپے کے کروڑوں نہیں ہر بو روپے کے افر آئے پچاس پچاس کروڑ کے افر آئے الگ الگ طریقے سے آئے پر یہ آدمی نہ ڈگا نہ ڈڑا نہ لالچ میں آیا آپ کو سنسادن ملے نہ ملے کاری کرتا ہوں آپ کو سنسادن ملے نہ ملے شیوراج جیتے نہیں دے پائیں گے سچ ہے یہ ان کے پاس جتنہ دھنے کتنے سال کے مکھی منتری ہیں یہ یہ اتنے پچھوٹر سال کے عمر میں کیول آپ کی لڑائی ہے کاری کرتا ہوں کی لڑائی ہے کانگریسیوں کی لڑائی ہے وچار دھارا کی لڑائی ہے ہر کانگریسی یہ بتا دے سمجھا لے اپنے آپ کو کی میں چناؤ لڑ رہا ہوں آپ لڑ رہے ہو آپ کاری کرتا نہیں ہو آپ پرتیاشی ہو اس بات کو آپ کو دھینا پڑے گا ساتھیوں میں انڈروت کرنا چاہتا ہوں کھاتے گاؤں کنیوت کی جنتہ سے ایک طرف ہے ایماندار آدمی جنہوں نے اٹھارہ سال مکھی منتری بننے کے بعد آج بھی لفتازی ہے جھوٹ ہے پھرے بھے اور گھمند ہے اکوڈ گھمند اس بات کا ہے کہ ہم تو جیتیں گی اس بھرم کو توڑنا ہے آپ لوگوں کو اور میں انڈروت کرنا چاہتا ہوں لڑائی لمبی ہے وچار دھارا کی ہے اور میں بھی آپی کا بیٹا ہوں کسان کا ہی بیٹا ہوں نہ میں جھکوں گا نہ میں ڈروں گا کچھ ہو جائے کانگریس کا پرانا بیبھو کیسے لوٹے اس کے لئے اپنے چان اڑا دھنا دھنا دھیان رکھ لینا آپ یہ بات میں پھر سے آپ سب سے آشواسن چاہتا ہوں ہاتھ اوچھے کر کے کہ چناؤ آپ سب لڑائے ایک ساتھ کرو ایک ساتھ چناؤ کانگریس پارٹی کے پرتیاسی کے روپ میں ایک ایک کاری کرتا ہے ایک ایک مدداتا ہے سب پریوار کے ساتھی ہے جو بہنے جن کو آٹھ ہزار پانچ سو کے ہم مدد کریں گے وہ ہے جو یوہ جس کو آٹھ ہزار پانچ سو کے ہم مدد کریں گے وہ ہے وہ کسان جس کو ہم دو لاکھ تک کا کیسی سی لوڈ ماپ کریں گے وہ ہے اور آپ خود کاری کرتا اور خود مدداتا ہو کانگریس اور دیش کے سب بیدھان کی رکھا کرو جے بھارت جے ہند آٹھ ہزار پانچ سو کے ساتھ